مرادباد کے میاں کلونی وارڈ 79 میں بھاجپا الپسنکیق موچا کی ایک بیٹھک آئیو جتوی بیٹھک میں پورو مہانگر ادھاکش فرقان حسین نے نگرنے کم نکایت شناو کو لے کر بیٹھک میں زور دیا بیٹھک میں وارڈ 79 سے ٹکٹ مانگ رہی حجن افسانہ الوی کا پھول مالاؤں کے ساتھ سواغت کیا وہیں پورو مہانگر ادھاکش فرقان حسین نے کہا کہ وارڈ 79 میں کافی مولبود سمسیہیں ہیں جس کو لے کر لوگ پریشان ہیں ساف شفائی گندگی اور وارڈ 79 کا وکاس آدھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وارڈ 79 سے حجن افسانہ الوی ٹکٹ کی دعویداری پھر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دے دیتی ہے تو وہ اپنے وارڈ میں وہ سبھی وکاس کارے کرائیں آج بھارتی جنتہ پارٹی آنپسنکیک موچہ کی اور سے جینتی پوروڑ تیچر کلونی میں بھارتی جنتہ پارٹی اب سکت موچہ کے انیک پدوں پر رہے حاجی رہات الوی جی کے وہاں آج ایک میٹنگ کا ایوجن کیا گیا کچھ نکائے چنوک قریب آ رہے ہیں ہمارے حاجی رہات الوی جی نے اپنی پتنی کو وارڈ 79 سے بھارتی جنتہ پارٹی سے سمبھاوید پارشت پرکیاشی کے روپ میں آج لوگوں سے وارڈ 80 کے لوگوں سے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہاجی رہات الوی جی لگ بگ 17-18 ساتھیں اس پارٹی سے جڑے ہیں اور اس وارڈ کی ہمیشہ سیوہ کرتے چلے آئے ہیں تو ان کی پتنی شریمتی حجان افشانہ جی وارڈ 90 سے پارشت پرکیاشی کے روپ میں سمبھاوید پارشت پرکیاشی کے روپ میں آپ لوگوں کے سامنے آج محلے کے لوگوں سے روپا روپ ہوئی ہیں اور ان لوگوں سے یہ کہنے کی نہیں آجا میڈیا کے مادھیم سے کہا کہنے جا رہی ہیں کہ وارڈ 90 میں جو بھی لوگ کی سمسیاں ہیں بجلی پانی سڑک سفہی وستہ ان سب کو جو سمسیاں ہیں اگر پارٹی نے شریمتی حجان افشانہ جی کو پرتیاشی کے روپ میں اتارا اور پارٹی کے رائے ہوئی کیٹکٹی نے دیا گیا تو آج سب لوگ اسے مشورہ کر کے یہ مشورہ لیا ہے کہ میں اس پارٹی کے اندر پارشت پرتیاشی کے روپ سے آتی ہوں تو کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے تو یہاں کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اپرات ہنڈا راڈ یا موڈی جی یوگی جی نے جو یوجنائے دیئے وہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو پرابت ہوئی ہے اور شہر کا ہنڈا راڈ مافی اپن اپرات اس سب پر انکش لگا ہے تو ہماری بھارٹی انتہ پارٹی سے یہاں کے لوگ جانا جی آپ سے رو بھرو ہوں گی اور جو چھتر کی سمسیاں وڑو نتر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گی اور پارٹی میں کیا کیا کام کرنے ہیں وڑ میں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ آج سب میڈیا کے مادم سے آپ لوگوں کو بتائیں گی اور وہ اپنی زبانی میری برابر میں بیٹھیں ہیں تو میرا انورود ہے آپ لوگوں سے کہ کچھ باتیں ان کے کہنے سے بھی آپ لوگ جگھئے ان کے کیا سوچ ہے کیا کہنا ہے اور وہ کیا سبکنا ہے بیچک میں جانکاری دیتے ہوئے حجان افسانہ الوی نے کہا کہ وہ بھاچپا کی نیتیوں سے پرہاویت ہو کر انہوں نے بھاچپا کا دامن تھام لیا ہے اور بھاچپا سے ہی وڑ 79 میں نگر نگم چناؤ لڑیں گی انہوں نے کہا کہ اگر پاٹی ہائی کمان انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو وہ اپنے وڑ میں نالیوں کی ساف سفائی کودہ کٹ کٹ آدھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے وڑ کا وکاس کرائیں گی انہوں نے کہا کہ میرے وڑ کے لوگ کافی پریشان ہیں چیتر میں جگہ جگہ گندگی ہے اور نالیاں کیچڑ سے بھری ہوئی ہیں جس کو لے کر ان چیزوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ ادھی انہوں نے کہا کہ میں پاشت بنتے ہی اپنے وڑ میں سبھی مولبھوت سوویدھاؤں کو لے کر کام کراؤں گی نالیوں کی ہے سرکوں کی پریشانی ہے نوازیوں کے اوپر چھوٹے آنی نالیوں میں کورا ہوتھ سمسیاں ہیں وکاس کا مددہ ہے چھتر میں وکاس کرائیں گے اچھا جیسے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آلپسنکیا لوگ بھاشپاس سے در قرار کرتے تھے آپ بھاشپاس کا ہی دعوان پکڑڑ ہے اور آپ بھی بھاشپاسی ٹکڑ لے اس پہ کیا کہنے جاتی سولہ سترہ سال ہوگا ہے اٹھارہ سال ہوگا ہے بھاشپاس سرکار کی کیا کیا نیتی ہے جو آلپسنکیا لوگ پسند آ رہی ہیں جو لوگ جھوڑنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہو جانا ہے جو بھی ہو جانا ہے لاب ڈھارتے ہیں جو بھی مطلب ملیں گے ہم نالی ساف سفائی پہ زیادہ دھیان دیا ہے سڑکے سف پڑھیں پانی بھروا لوگوں سے کیا کہیں چاہو گے آپ وارڈ 69 کی جنت سے کیا اپیل کر ہو گیا آپ آپ پاوز کریں ملیں گے 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 رہا ہے وکاس نا ہونے کے چلتے لوگ پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ میری پتنی کے پاشت بننے کے بعد شیطر میں وکاس اور سف سفائی آدھی کرائے جائے گی ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے یہاں کے وارڈ کے حالت دے کے جیسے کہ پدھان منتی رواز یوزنے کی کلونی ہو رہا ہے اور واگی یہاں ہم نے یہ دیکھا یہاں یوزنے بھارتی جندہ پاڈی کی جانب سے جیسے سرکاری یوزنے آئی ہے یہاں کسی کو لاب نہیں ملتا سب اپنی جگہوں میں لبکہ رکھتے ہیں وہ یہاں کے لوگ ملیں گے بیٹھک میں بھاجپال پسنکک موچا کے پورو مہانگرد دکش فرقان حسین ریاست حسین محمد اکرم محمد زاکر محمد فرقان محمد سمیر رئیس احمد فہیم محمد سلیم نظر الہی شبینہ الوی افروز رہاں کاشمہ بیگم محمدی آدھی موجود رہے